وہ سوزش جو ہوتی ہے اس کے وجہ سے درد ہوتی ہے اور مریض کندہ حیلانہ مزید بند کر دیتا ہے اب جب وہ مزید بند کرتا ہے تو وہ مزید سوزش ہو جاتی ہے اور پھر وہ اڈھیجنز بنتے بنتے وہ مکمل جام ہو جاتا ہے کندہ اسلام علیکم اگردین و حضرات بونر جوائنٹ کلیننگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا نسبان ڈاکٹر عبدالباسک میں کٹسولٹنٹ آرٹوپیٹک سرجن ہوں آج ہمیں جو سوال بیجا وہ یوٹیوب پہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں بیجا انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب کا جو کندہ ہے وہ جام ہے اور وہ تقریباً چھ مہینے سے انہوں میں درد ہوتی ہے اور وہ کندے میں حرکت کرنا بڑا مشکل ہے اس کو کہتے ہیں فروزن شولڈر آج میں اس پہ آپ سے بات کرنے گا فروزن کا مطلب ہے جمع ہوا اور شولڈر کندہ فروزن شولڈر ایک ٹارم ہے جو اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کندہ جو ہے اس حرکت کرنا چھوڑ جاتا ہے کسی بھی ڈائریکشن میں اوپر کی طرف پیچھے کی طرف آگے کی طرف اس کے مومنٹ رکھ جاتی ہے تو ہم اس کو جنرلائز ٹارم میں فروزن شولڈر کہتے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ دوسری ٹارمز بھی ہوتی ہیں اڈیسیو کیپسلائٹس بھی ہوتا ہے سابق رومیر ایک بینجمنٹ بھی ہوتی ہے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں سائنٹیفک لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا جاتا بس جنرل ہی آپ سمجھیں کہ ایک فروزن شولڈر بیماری ہے اس کی وجوہات بیشمار ہوتی ہیں وجوہات اس کی یہ ہوتی ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کندے میں کوئی چھوٹ لگتی ہے تو اس کے بعد مریض اپنا کندہ ہلانا چھوڑ دیتا ہے کوئی فریکچر ہو جاتا ہے اس جگہ پر تو وہ جب اس کو ہلانا چھوڑتے ہیں تو وہ آہستہ 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 اس کی مومنٹ کام ہا جاتا ہے یا اس میں شوگر ایک بہت بڑا مرض ہے جس میں یہ لوگوں میں ہو جاتا ہے خواتین میں یہ ہو جاتا ہے یا یہاں پر کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں جوڑ کے اندر بہت ساری اس کی ریزنز ہوتی ہیں جو اس طرح کی بعد میں آکے ہوتا یوں ہے کہ جب وہ کندہ ہلانا بند کرتا ہے مریض تو شولڈر جوائنٹ اس طرح کا جوڑ ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویر میں کہ اس میں ہٹی کے ارد گرد مکمل طور پر پٹھے ہیں مسلز ہیں لگامنٹس ہیں وہ ساری اس کے گرد ہیں اب اس کی سوزش ہو جاتی ہے پھر وہ سوزش جو ہوتی ہے اس کے وجہ سے درد ہوتی ہے اور مریض کندہ ہلانا مزید بند کر دیتا ہے اب جب وہ مزید بند کرتا ہے تو وہ مزید سوزش ہو جاتی ہے اور پھر وہ اڈھیجنز بنتے بنتے وہ مکمل جام ہو جاتا ہے کندہ تو اس کو کہتے ہیں فروزن شولڈر اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں اس کا جو بہترین علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو فیزیو تھرپی کروائیں آپ جو انیشیل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیسن دیتے ہیں تاکہ آپ کی درد کم ہو اور اس کے ساتھ اس کی فیزیو تھرپی ہوتی ہے جس میں ہم دو تین طرح کی مرزشیں سکھاتے ہیں اور وہ مریض جو اس کو اگریسیف فیزیو تھرپی کرتے ہیں وہ پھر اس فیس سے باہر بھی آ جاتے ہیں پہلے مریل میں جب یہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس میں انجیکشن لگا دیا جاتا ہے جوڑ میں اور انجیکشن لگا کے پھر اس کے بعد کندے کو کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد بھی فیزیو تھرپی مریض کو کرنے پڑتی ہے اور جو تیسرا اور آخر سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مریض بلکل ٹھیک نہیں ہو رہا ان دو تین طریقوں سے تو پھر اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جا کے بے ہوش کر کے ہرکا سا اس کا پورا کندہ جو ہے وہ ایک دفعہ کھول دیا جاتا ہے اب تو ایڈوانس ٹکنیک بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ کیمرے کے ذریعے آرثرسکوپی اس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے یہ جوڑ میں کندے کے جوڑ میں کیمرہ ڈال کے اس کی صفائی کر دی جاتی ہے اندر سے اور اس کو ایک دفعہ صاف کر کے کھول دیا جاتا ہے تو یہ مختلف اس کے آپشنز ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے فروزن شولڈر کے آپ اگر کوئی شخص اس طرح کے مرس میں مقتلا ہو اور جیسے ہی وہ اس کو یہ پرابلم ڈیویلپ ہوتا ہے اس میں سب سے اپورٹنٹ جو ہوتی ہے اس سے بچنے کی ترقیب وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے کسی عزیز کا یا آپ کا اپنا جو ہے اس کی مومنٹس لیمیٹڈ ہو رہی ہیں تو اس کو مومنٹس کو پھر چھوڑنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی ورزش کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ سٹپ ایک وشیس سر سکل میں آپ چلے جاتے ہیں اور پھر یہ پرابلم بڑھتے سے بڑھتا جاتا ہے آگے کی طرح آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ڈاکٹر عبدالباسد کو اجازہ دیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ